اسلام علیکم کیا حالیں جی امید کرتے ہیں آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج ہم لوگوں نے فجر کی نماز پڑھی ہے فجر کی نماز پڑھنے کے بعد ہی ہم لوگ جا رہے ہیں غارہ ہرہ جسے جبل نور بھی کہتے ہیں تو یہاں سے آ کر ہم نے ٹیکسی لی ہے تو یہاں پہ آپ بہت زیادہ ٹیکسی دیکھیں کھڑی ہوئی ہیں تو یہاں سے آپ اگر اور پیسنجر بھی بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ پانچ ریال دس ریال لیتے ہیں آپ مسجدیں آئیشہ بھی جا سکتے ہیں ہر جگہ آپ جا سکت ہیں آرام سے اور ہم لوگ جا رہے ہیں آج غارہ ہرہ واپس آ جائیں تو یہ دیکھیں بلکہ سامنے یہ اس جگہ یہاں سے جدہ بھی جاتا ہوں اور ڈفرنٹ جگہ پر جاتا ہی ہی اچھا جی یہ دیکھیں ہم لوگ اتر گئے ہیں نیچے ہی لیکن اوپر گاڑی بھی جا سکتی ہے لیکن جا کے زیادہ اوپر تو نہیں تھوڑا سا لیکن یہ کہ آپ کو اتنا چلنا نہیں پڑتا تو پھر آگے آپ کے پہاڑ پر خود ہی چلنا پڑتا ہے لیکن بعض اوقات یہ ہے کہ جب ٹور آتے ہیں بہت بڑی بڑی بسیں ہوتی ہیں تو وہ نیچے اتار دیتے ہیں یا زیادہ تر ٹیکسی بھی آپ کو نیچے ہی اتار دیتی ہے تو آگے آپ نے خود واک کر کے جانا ہوتا ہے اچھا جی حرم پاک سے جو میں نے ٹیکسی لی تھی تقریبا انہوں نے تیس ریال لیے تھے کیونکہ ہم لوگوں نے تو کسی اور کے ساتھ شیئر نہیں کیا تھا لیکن اگر آپ شیئر کرتے ہو کسی کے ساتھ تو اور زیادہ کم پیسے ہو جاتے ہیں لیکن ہم نے تیس ریال دیے تھے اچھا جی آپ دیکھ رہے ہیں یہ ڈھلان سی بنی ہے یہ اوپر جانا کافی مشکل ہو جاتا ہے لیکن اگر انسان حمد کرے تو پھر پہنچی جاتا ہے یہ ہے جی لاست سٹاپ یہاں تک بس گاڑیاں آ سکتی ہیں اور اوپر اگر گاڑیاں آئیں بھی یہاں پہ بس آپ اسٹاپ کر لیتے کیونکہ اس سے اوپر نہ گاڑی جا سکتے ہیں نہ کچھ آپ کو خود جانا پڑتا ہے یہ ساتھ میں دیکھیں شاپس بنی ہوئی ہیں یہ ہے کہ آپ اپنے ساتھ پانی اور جوس وغیرہ ضرور رکھیں کیونکہ جب آپ جاتے ہیں تو سانس چڑھ جاتا ہے اور آپ یہ کہ آرام سے واک کر کے جا سکتے ہیں یہاں پر آپ دیکھیں ساری انفرمیشن لکھی ہوئی ہے جبل نور کے بارے میں اور آپ آگے آگے جاتے ہیں تو آپ کو پتا چلتا جاتا ہے سائن لگے ہوئے ہیں یہ دیکھیں یہاں سے وہ اوپر جانا ہے وہ اوپر جانا ہے اچھا آپ دیکھیں آپ کو اوپر تک جانے کے لیے تھرو آؤٹ سڑھیاں ایسے ملتی جائیں گی اور راستے میں جگہ جگہ انہوں نے چھوٹے چھوٹے سے جسے بوت ٹائپ لگا رکھے ہیں جہاں پہ آپ پانی وغیرہ لینا چاہیں یا جوس وغیرہ پینا چاہیں انہوں نے گرمی بہت زیادہ ہے تو شکن جی جسے لیمن کی وہ بنا کے دے دیتے ہیں آپ لے کے ان سے بائے کر کے پی سکتے ہیں لیکن یاد رکھے گا کہ شوز آپ نے بہت ہی کمفرٹیبل پہننے ہیں اگر آپ کے شوز کمفرٹیبل ہوں گے تو آپ کے لیے اوپر جانا اتنا زیادہ پراپلم نہیں ہوگی یہاں پہ ایک شیڑ ہے اور یہاں یہ نیمبو پانی سیل کرتے ہیں چاروں طرح یہ پہاڑی پہاڑیں ابھی سن رائز نہیں ہوا ہے ہونے والا ہے دیکھیں جی چھوٹی سی کتی پیاری کیوٹ سی بلی ریسٹ کر رہی ہے آپ کو جاتے ہوئے یہاں پہ بہت زیادہ بلیاں بھی ملیں گی اور ابھی تو کافی اوپر ہے سیڑھیاں دیکھیں تقریباً ساڑھے سات سو سیڑھیاں ہیں اوپر جاتے جاتے آپ کو ملیں گی جہاں سے آپ نے جانا ہے اور اس کے پوری پہاڑ پر پہنچنے کے لیے تقریباً پچیس سو فیٹ کا راستہ ہے یہاں پہ یہ ایک اور آگئی ہے اسپیس جہاں پہ چائے لیمو پانی رکھا ہوا ہے آپ لے سکتے ہو ادھر سے ویسے اوپر جانے کے لیے جو آئیڈیل ٹائم ہے وہ فجر کی نماز پڑھ کے ناشتہ کر کے آپ نکل جائیں کی کوئی سکت موسم بہت ہی اچھا ہوتا ہے اور ساتھ میں یہ یہ کہ آپ اپنے ساتھ بسکٹ وغیرہ رکھ لیں آرام سے آپ چلیں تھوڑی سی واک کریں پھر بیٹھ جائیں ریسٹ کریں کچھ کھا پی لیں پھر آپ اوپر چلیں تو آپ کا سفر یہ بہت ہی آسان ہو جاتا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سنرائز 5.40 پہ آئی تھے میں یہاں نہیں نہیں 5.40 سے بھی بہت پہلے 5.20 اور ابھی کافی راستہ باقی ہے ابھی تو دیکھیں کتنی زیادہ سیڑھیاں ہیں لیکن ایزی ہے چڑھنا جس پہ ہمیں پھر بھی مشکل لگ رہا ہے چڑھنا اور حالکہ اتنا اچھا راستہ بنایا ہوا ہے میں سوچتی ہوں کہ پہلے جب ہمارے نبی پاک کس طریقے سے کتنی مشکل سے اس پہاڑ پہ چڑھا کرتے تھے اور جایا کرتے تھے اوپر اور اوپر جو وہ غار ہے اس کو غارِ حیرہ کہتے ہیں اور جو پہاڑ ہے اس کو جبلِ نور کہتے ہیں اور غارِ حیرہ وہ جگہ ہے جہاں پر ہمارے نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت کیا کرتے تھے فائنلی ہم پہنچنے والے ہیں ویسے میں سوچتی ہوں کہ کتنا مشکل ہے یہی سٹیرز ساری کاٹ کے بنانا یہ وہ جگہ نہیں ہے یہاں پہ حاجی آتے ہیں دو نفل پڑتے ہیں یہ دیکھیں جانا لوگوں نے اپنے یہ نام لکھے ہوئے ہیں ابھی یہاں سے جا رہے ہیں ہم لوگ ابھی اور یہاں سے جا کے نیچے کی طرح پہ یہ دیکھیں سارا نیچے ہے اور یہ ایڑیا سبحان اللہ سبحان اللہ کافی مشکل ہے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ دیکھیں کافی اسٹیپ نیچے کی طرف ہے یہ دیکھیں جو یہ ہم لوگ آگئے ہیں اور یہ دیکھیں چھوٹی سی کیوٹی سی دلی ہے یہ بلکل ٹائنی سی جگہ بنی ہوئی ہے جہاں سے آپ نے جانا ہے ماشا اللہ سبحان اللہ یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے سی بلکے بچے ہیں اور یہ دیکھیں جی اب ہم جا رہے ہیں اندر کی طرح بسم اللہ برکل ٹائنی سی چھوٹی سی جگہ بنی ہوئی ہے لیکن دیکھیں اب ان کے لئے کافی مشکل ہے جانا نکلنا لیکن وہ بیچاری اپنی پوری کوشش کر رہی ہیں نکلنے کے لئے ہے بہت ہی مشکل یہ دیکھیں جی بلکل ٹائنی چھوٹا سا راستہ بنا ہوئی ہے چلی جی ماشا اللہ یہ نکلنا میں سمجھے بڑا ایزی ہے چلے نکل آئے میں سمجھے تھی آرام سے ہو جائے گا لیکن یہ دیکھیں اتنا سا یہ راستہ تھا جس میں سے آپ نے نکلنا ہے یہ وہاں سے آپ آئے ہو اندھیرہ بھی ہے تھوڑا یہ نکل کے ہم آگے ہیں ادھر یہاں دو نفل پڑتے ہیں ماشا اللہ یہ ہے وہ جگہ جبل نور جسے کہتے ہیں یہ دیکھیں ماشا اللہ یہ وہ غار ہے جسے غار حرا کہتے ہیں اور اس جگہ پر ہمارے نبی پاک آ کر عبادت کیا کرتے تھے آتے ہو دو نفل پڑتے ہو جبل نور الحمدللہ یہاں پہ اب رش بڑھتا جا رہا ہے اب کافی رش ہو گیا ہے یہ دیکھیں یہ تائنی سی کے اب ہم نے یہاں سے جانا ہے واپس واپس نکلنا ہے میری چپل ٹوٹ گئی میری چپل ٹوٹ گئی اور سفریں بہت بڑا دیکھتے ہیں کیسے یہ دیکھیں یہاں سے نیچے جانا بھی بڑا مشکل ہے اب ہم یہ چل رہے ہیں واپسی کی طرح یہ دیکھیں ہم باہر اور یہ باہر کا ایریا دن کافی نکل آیا ہے اور یہ سوچ رہے ہیں کہ واپس اوپر نیچے کیسے جائیں گے یہ جی ہم نے نیچے سے نکل کے اوپر آ گئے ہیں یہاں پہ چھوٹی چھوٹی بلیاں بہت زیادہ ہیں یہ چھوٹا سا ایریا بنا ہوا ہے یہ سورج بلکل نکل آیا ہے گرمی بھی ہو گئی ہے اب ہے ہمارا واپسی کا راستہ یہ دیکھیں یہ جی دیکھیں گار ہرا پر پہنچنے کے لیے ہم وہ نیچے سے آئے ہیں تاب پہ اور اتنا اوپر ہے یہ جی گار ہرا تاب پہ پہنچ گئے ہیں نیچے سے ہم نے نفل بھی دو پڑ لیے ہیں اور یہ بلکل ٹاپ پہ ہیں اور اتنا نیچے اواق کر کے ہم نے جانا ہے یہ دیکھیں دیکھیں نیچے اتنا ہم نے اب جانا ہے اور جب آپ اوپر آتے ہیں تو آپ کو اوپر سے سارا مکہ نظر آتا ہے پورا مکہ شہر آپ کو نظر آتا ہے اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیس لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں میرے چینل کو تو ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ لوگ کے سے بچارے صفائی بھی کرتے جاتے ہیں سارا سارا کافی اچھا ہمارا ہمارا